جوارش جالی نوس کے بارے میں بات کریں گے جوارش جالی نوس اس لیے کہتے ہیں کہ یونانی کے ایک بہت ریناؤن فیجیشن تھے جوارش جالی نوس کے نام سے جانا جاتا تھا اور مارڈن سائنس جنہیں گیلن کے نام سے جانتی ہے تو یہ گیلن نے اس نسخے کو بنایا تھا اسی لیے انہی کے نام پر اس جوارش جالی نوس کہا جاتا ہے آئیے بات کریں اگر اس میں کیا کیا انگریڈنٹ پڑھتے ہیں دیکھئے تقریباً اس میں بیس دوائے پڑھتی ہیں اور اگر کچھ خاص دواؤں کی بات کریں ہم لوگ تو اس میں مین دواؤں ہے زافران جسے کیسر یا سافران کہتے ہیں ہیلے خرد یعنی چھوٹی علائچی گرین کارڈمم ہے دارچینی جسے دارچینی بھی کہتے ہیں سینامن کارنفل جسے لاؤں کہا جاتا ہے کلوپس ہے فلفل سیا جسے کالی مرش کہتے ہیں بلیک پیپر فلفل دراز یعنی پیپر لائنگم جسے لاؤں پیپر کہتے ہیں یا پیپلی کہتے ہیں زنجبیل یعنی سونٹ ڈرائی جنجر کا پاودر ہے مستگی ہے اس کے علاوہ اور اس میں کئی دوائے ہیں اثارون ہے خولنجان ہے ارک گلاب یعنی جو روز وارٹر ہے اس کا بھی استعمال ہوتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں شکر اور شہد دونوں چیزیں پڑھتی ہیں تو یہ دوائے بھی میچھی ہوتی ہے اگر اس دوائے کے فائدے کی بات کی جائے تو چونکہ جوارش ہے پیٹ کے لیے فائدہ کرے گی لیکن اس کے علاوہ یہ ہماری پوری باڈی کو طاقت دیتی ہے قوت بکتی ہے طاقت دینے والی دوائے ہمارے شریف کی انرجی کو بڑھاتی ہے خاص طور پر جو ہمارے وائٹل آرگنس ہیں یعنی جو ہمارے جسے ہم یونانی میں آزائے رئیسہ کہتے ہیں وائٹلز ہارٹ ہمارے ہی لیور ہے کڈنی ہے برین ہے تو ان سب کو بہت طاقت دیتی ہے مین فنکشن چونکہ دائیجیسٹس سسٹم کے لیے ہے ہمارے پاچن کو صحیح رکھتی ہے ڈائیجیسٹیب جوسٹس کے سکریشن کو بڑھاتی ہے ہمارے انٹسٹائن اور ہمارے اسٹمک کے مومنٹ کو صحیح کرتی ہے تو اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے آپ کو کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہو رہا ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کے پیٹ میں بہت گیس بن رہی ہے بلوٹنگ ہے بد ہزمی ہے موشن آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس طرح کی تمام پریشانیوں کے لیے جوارس جالینوس کا استعمال بہت بہتر ثابت ہوتا ہے بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے موں سے اگر آپ کے بدبو آ رہی ہے اگر آپ کا کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہے اس بدبو کو بھی یہ دور کرتی ہے قبض سے بچاتی ہے اگر کسی کو بہت لمبے ٹائم تک قبض ہے تو اس کی وجہ سے پائل جیسی بیماری ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمیں قبض سے بچاتی ہے تو پائل سے بھی بچانے میں مدد کرتی ہے اس کا استعمال ہمارے لیور کو بھی طاقت دیتا ہے ہمارے لیور کو فنکشن کو امپروف کرتا ہے تو جب ہمارا لیور صحت مند رہتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاچن کو بہت اچھا رکھنے میں مدد کرتا ہے تو اس کے اندر کارمنیٹی پروپرٹی بھی پائی جاتی ہے یعنی یہ گیسوں کو نکال دیتی ہے اگر آپ کو گیس بہت بن رہی ہے تو اس میں بھی بہت مدد کرتی ہے تو پاچن سمبندی اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی دکت ہے انڈائیجیشن بدحضمی ہے آپ کو ایسی ڈیٹی ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کا پیڑ بہت تن جا رہا ہے اس طرح کی تمام پریشانیوں میں جوارس جالینوس کا استعمال کافی فائدے بن ثابت ہوتا ہے پیڑ کی دکتوں کے علاوہ یہ ہمارے گردوں کو اور ہمارا یورینری بلیڈر اس کو بھی طاقت دیتی ہے تو اگر کسی کو بار بار پشاب آنے جیسے دکت ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو اس کو بھی یہ دور کرتی ہے اس کو بھی صحیح کرتی ہے اور اگر آپ کو تینڈنسی ہے بار بار اسٹون بننے کی پورے یورینری سسٹم میں کہیں بھی تو اس کو بھی یہ کم کرتی ہے روکتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں پری میچور گرینگ ہو جاتے ہیں ایئرس کی دیکھئے ایو ایج کے ساتھ ساتھ جس میں تمام طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں چاہے سکن میں ہو بالوں میں ہیں آنکھوں میں ہو سب جگہ آتی ہیں لیکن اگر آپ کے بال عمر سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو اس میں بھی جوارش جالینوس کا استعمال کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے جوارش جالینوس کا استعمال بلگمی خانسی میں بھی فائدہ کرتا ہے تو اگر آپ بلگمی خانسی سے پریشان ہیں تو اس دوا کے استعمال سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے جوارش جالینوس کا استعمال کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے دیکھئے ایڈلٹ میل یا فی میل جن کی ایج پندرہ سال سے زیادہ ہے 1 ٹی سپون 5-10 گرام صبح ناشتے کے بعد اور رات میں کھانے کے بعد اس کا استعمال کر سکتے ہیں اوپر سے پانی پی سکتے ہیں اگر آپ کو پاچن سممندی زیادہ دکت ہے تو صبح ناشتے کے بعد جوارش کھا کے اور رات میں کھانے کے بعد اس جوارش کا استعمال کر کے اوپر سے آپ ارک بادیان 30 ایمل 30 ایمل ارک بادیان آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاچن سممندی زیادہ دکت ہے پانچ یعنی پندرہ سال سے جو چھوٹے بچے ہیں یعنی پانچ سے پندرہ سال کے بیچ میں ان کو دوست تھوڑا کم کر کے 1.5 ٹی سپون یا 3-4 ٹی سپون کا استعمال کیا جا سکتا ہے بہت چھٹے بچے میں استعمال سے بچنا چاہیے تو کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جوارش جالینوس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ایک تو یہ میٹھی ہے شگر بیس میں بنی یہ شہد ہے تو جن لوگوں کا شگر لیویل بڑھا ہوا ہے ڈائیبیٹیز والے لوگ ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا ہے وہ محلائیں جو پریگننٹ ہیں یا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ بغیر اپنے لیڈی ڈاکٹر کی سلا پہ اس دوا کا استعمال نہ کریں باقی تمام لوگ جتنی پریشانیوں کی ہم لوگوں نے بات کی ان سب فائدوں کے لیے جوارش جالینوس کا استعمال کر سکتے ہیں سیو دوا ہے اور یونانی کی بہت ہی ٹیسٹڈ دوا ہے چونکہ کلاسیکل دوا ہے اس لیے یونانی دوا بنانے والی تمام کمپنیاں اس کو بناتی ہیں تو آپ اپنے آس پاس جو دیسی دوا والے میڈیکل سٹور ہیں جہاں پر آروید اور یونانی کی دوایں ملتی ہیں وہاں سے آپ اسے خرید سکتے ہیں آپ آن لائن بھی اسے مانگا سکتے ہیں جس کمپنی کی بھی آپ کو اچھی لگے آپ اس کا مانگا کے استعمال کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجے جس سے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریے اور شیئر ضرور کریے اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ جس سے ان کو بھی یونانی کی اس بہت ہی خاص اور بہت فائدہ مند دواء کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکے اور وہ بھی اس کا استعمال کر کے اپنی صحت کو ٹھیک رکھ سکیں اب آپ سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے خوش رہیے ایکٹیو رہیے اور ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کرتے رہیے اور مجھے بھی یقینا دعا میں ضرور یاد رکھیے